بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد نوید اور آپ دیکھیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پاک ایم سی کیوز کی ویب سائٹ سے پاک سٹیڈی کے موسٹ ریپیٹڈ اور ویری امپورٹنٹ ہنڈر ایم سی کیوز کریں گے اور ایم سی کیوز کے ساتھ میں نے کچھ ایکسٹر ڈیٹا بھی اٹیچ کیا ہے اس کو آپ لوگوں نے بالکل بھی اگنور نہیں کرنا کیونکہ یہ وہ ڈیٹا ہے جو کہ اوریڈی پیپر میں پوچھا جا چکا ہے یا پوچھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے انٹیویو کی تیاری میں بھی بہت ہیلپ فول ہونے والا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کوسٹو نمبر ون دب پیمفلیٹ ناؤ آر نیور واز ریٹن ان نائنٹین تھرٹی تری بائے 1933 میں ناؤ آر نیور رسالہ کس نے لکھا تھا اور اگر پوچھا جائے کہ پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا تھا اس کا پاکستان ہوگا چوہدری رحمت علی اور 1933 میں انہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا اپنے رسالہ ناؤ آر نیور میں پاکستان کا لفظ یوز کر کے پاکستان آٹومک انرجی کمیشن پاکستان آٹومک انرجی کمیشن کے پہلے چیئرمین کون ہیں اس کا پاکستان آٹومک انرجی کمیشن سی ڈاکٹر نزیر احمد کونسٹ نمبر تھری ہو لیڈ دا شملہ ڈیپیوٹریشن شملہ ڈیپیوٹریشن کے ہیڈ کون تھے اس کا پاکستان آٹومک انسر سی سر آغا خان اکتوبر انیس سو چھے میں پینتیس مسلمان لیڈروں کا ایک جو گروپ ہے سر آغا خان کی رہنمائی میں لارڈ منٹو سے ملا اور ان کا ملنے کا مقصد یہ تھا کہ لارڈ منٹو کو اس بات کے لیے کنوینس کرنا تھا کہ مسلمانوں کو سیاست میں پولیٹکس میں نمائنگی دی جائے اور اس ایمنٹ کو کہا گیا شملہ ڈیپیوٹریشن دراصل مسلمان یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اپنے لیڈر ہوں مسلمان ان کو ووٹ دیں جو کہ مسلمانوں کی نمائنگی کر سکیں پاکستان کی آبادی میں بلوچستان کا کتنا حصہ ہے اس کا اوکرک ٹانسفر اپشن بی فائیو پوائنٹ نائن فور پرسنٹ اور بلوچستان ایریا کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا پروینس ہے اور ایک ڈسٹرکٹ ہے چاہیے جو کہ بلوچستان میں ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے کوسٹو نمبر فائیو آل انڈیا محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس وہاں ہیلڈ ایٹ آل انڈیا محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کہاں منقل ہوئی تھی اس کا اوکرک ٹانسفر ہے اپشن بی ڈھاکا اور یہ ایک ارگنیزیشن تھی جس کو سرسید احمد خان نے بنایا تھا سرسید احمد خان نے علیگرد یونیورسٹی کو بھی بنایا تھا اور یہ کانفرنس اٹھارہ سو چھاسی میں بنایا گئی تھی اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان کو جدید نورج سے اگاہ کرنا اور اس ارگنیزیشن کا جو بیسوہ سیشن ہے اس میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی انیس سو چھے میں کوسٹو نمبر سکس موٹی مسجد لہور واز بلٹ بی لہور کی موٹی مسجد کو کس نے تعمیر کروایا تھا اس کا اوپریکٹن سر آفچن بی جہانگیر اور باگستان کی دوسری بڑی مسجد بادشی مسجد بھی لہور میں واقعی یہ کس نے بھی بہت دبا پوچھا گیا ہے کس نے نمبر سیمن وائس روئے آف انڈیا سائمن کمیشن کے دوران انڈیا کا وائس روئے کون تھا اس کا اوپریکٹن سر آفچن اے لارڈ آئیمن یہ دراصل سات برطانوی میمبرز کا ایک گروپ تھا جس کے ہیڈ تھے جوہان سائمن یہ برطانوی حکومت نے ہی انڈیا میں بھیجا تھا اس کو انیس سو اٹھائیس میں بھیجا گیا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو انڈیا کی فیوچر میں سیاست ہے پولٹکس ہے اس کا فیصلہ کرنا تھا لیکن اس کا بائیک آٹ کر دیا گیا تھا کیونکہ جب انہوں نے ریپورٹ پیش کی تو اس میں انڈیاں کو نمائنگی نہیں دی گئے تھا اس لئے تمام پارٹیوں نے اس کا بائیک آٹ کر دیا تھا کوسٹن نمبر ایٹ ہو پریپیڈ پیر پو ریپورٹ آف نائنٹین تھرٹی ایٹ انیس سو اٹھائیس کی پیر پو ریپورٹ کس نے تیار کی اس کا کریکٹ آنسر آپشن بھی راجہ سید محمد مہدی اس ریپورٹ کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ انیس سو سینتیس میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں کانگریس سات صوبوں میں کانگریس نے اپنا چار سنبھال لیا تھا اور جو مسلم لیگ تھی اس کو صرف ایک صوبے میں ہی پاور ملی تھی اب جو کانگریس تھی اس نے مسلمانوں پر ظلم کیے ان کو تنگ کیا اور مسلمانوں نے یہ ایک ریپورٹ تیار کی تھی انیس سو اٹھائیس میں کہ جو کانگریس نے مسلمانوں پر ظلم کیے تھے زیادتی کی تھی ان سب کو اس میں لکھا گیا تھا اور کانگریس کا جو ایمج ہے وہ واضح کیا گیا تھا کوسٹو نمبر نائن جنیوہ مائدہ جو ہے یہ چودہ اپرل انیس سو اٹھاسی کو پاکستان اور کس دوسرے ملک کے درمیان تیب آیا تھا اس کا کریکٹ آنسر آپچن سی افغانستان کوسٹو نمبر ٹین لیگل فریم ورک آرڈر تیس مارچ انیس سو ستر میں لیگل فریم ورک آرڈر دیا جاری گیا تھا اس کو کس نے جاری گیا تھا اس کا کریکٹ آنسر آپچن بھی یحیہ خان آپ کو پتا ہے کہ انیس سو ستر میں پاکستان میں پہلی دفعہ عام انتخابات ہوئے تھے اور یہ انتخابات لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت ہوئے تھے مطلب اس لیگل فریم ورک آرڈر میں اس ٹائم کا جو الیکشن ہوا تھا عام انتخاب اس میں اس کے اصول و ذوابت دیا گیا تھے پاکستان نے چاگی کے مقام پر پانچ نیوکلیر دھماکی گئے اس دن کو کیا کہا جاتا ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن ڈی یوم تکمیر کوسٹن نمبر ٹویلو ہو ایز دا فادر آف علامہ اقبال علامہ اقبال کے والد کا نام کیا ہے اس کا کریکٹ آنسر آپشن سی شیخ نور محمد علامہ اقبال نون نومبر اٹھارہ سو ستتر کو سیال کورٹ میں پیدا ہوئے علامہ اقبال نے اردو اور فارسی میں شائری کی تھی کنگ جارج فائیو نے علامہ اقبال کو سر کا ٹائٹل دیا تھا علامہ اقبال نے تین دفعہ شادی کی تھی ایک دفعہ انیس سو پچانوے میں انہوں نے کریم بی بی سے شادی کی تھی انیس سو دس میں انہوں نے سردار بیگم سے شادی کی تھی اور انیس سو چودہ میں انہوں نے مختار بیگم سے شادی کی تھی علامہ اقبال کی پہلی شائری کتاب کا نام ہے اسرار خودی علامہ اقبال نے یونیورسٹی آف گیمبرج سے بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی تھی اور یہ ڈگری انہوں نے انیس سو چھے میں حاصل کی تھی اور انہوں نے ڈاکٹر آف فلسفی کی ڈگری میکسی میلین یونیورسٹی سے انیس سو آرٹھ میں حاصل کی تھی اسرارِ خودی، رموزِ بے خودی، بانگے دارہ، بالِ جبریل، پیامِ مشرف، زبورِ عجم، جعوید نامہ، زربِ قلیم اور ارماغانِ حجاز ان کی کتابوں کے نام ہیں علامہ اکبال اکیس اپنر انیس سو اٹھیس کو لاہور میں وفات پا گئے تھے پاکستان کا سلور فائبر کی اس فصل کو کہا جاتا ہے خوجک پاس کنیکٹ چمن کو کس سے جوڑتا ہے خوجک پاس چمن کو کلا عبداللہ سے جوڑتا ہے آزادی کے بعد قائدہ زم نے کس پہلے انڈسٹریل یونٹ کا افتتح کیا تھا اس کا نام کیا ہے؟ اس کا وریکٹ آنسر آپشن سی، والی کا ٹیکسٹائل ملز پاکستان کا افیشل میپ کس نے بنایا تھا؟ اس کا وریکٹ آنسر آپشن بی میاں محمود عالم کسٹ نوبر سیونٹین ایمیو کالیج علیگرڈ ایمیو کالیج علیگرڈ کا افتتح کیس نے کیا تھا؟ اس کا وریکٹ آنسر آپشن بی لارڈ لائٹن اور ایمیو کالیج کو سرسید احمد خان نے اٹھارہ سو پجھتر میں بنایا تھا کسٹ نوبر ایٹین راوہ لیک ایک آرٹیفیشل لیگ ہے اس کو کس دریا پر بنایا گیا ہے تو اس کا وریکٹ آنسر آپشن اے کورنگ ریور کسٹ نوبر نائنٹین ون ڈیسیمل سسٹم واز انٹروڈیوزد ان پاکستان پاکستان میں ڈیسیمل سسٹم کب متعارف کروایا گیا تھا؟ اس کا وریکٹ آنسر آپشن بی فرسٹ جنوری انیس سو اکسٹھ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا اپنی کرنسی کو متعارف کروانا تھا اور اس میں ایک پانچ اور دس پیسے کے جو سکے تھے یہ انیس سو اکسٹھ میں فرس ٹائم جاری کیا گیا تھا اور ان کا جو سائز تھا وہ ایک ہی تھا اور انیس سو تریسٹھ میں پچیس اور پچاس پیسے کے سکے جاری کیا گیا تھے اور ایک روپے کا جو سکہ ہے یہ انیس سو ستتر میں جاری کیا گیا تھا اور دو روپے کا سکہ انیس سو اٹھانوے میں جاری کیا گیا تھا پانچ روپے کا سکھا دو ہزار دو میں جاری کیا گیا تھا اور دس روپے کا جو سکھا ہی ہے دو ہزار سولہ میں جاری کیا گیا تھا کوسٹر نمبر ٹونٹی ایسٹ انڈیا کمپنی کب بنائی گئی تھی اس کا کریکٹ آنسور آپشن اے دسمبر اکتیس سولہ سو اس کمپنی کے بننے کا مقصد تھا کہ مشرقی اور جنوبی ایشیا اور انڈیا کے ساتھ تجارت کرنا سولہ سو بارہ میں شہزاد خورم نے ان کو انڈیا میں تجارت کرنے کی اجازت دے دی تھی اور بعد میں ایسٹ ٹیڈیو کمپنی نے انڈیا کے جو بڑے معاملات ہیں یعنی کہ پولیٹکس اور اکانمی میں مداخلت کرنا شروع کر دی تھی اور آہستہ آہستہ پورے انڈیا پر قابض ہو گئے تھے کوسٹر نمبر ٹونٹی ون لہور ریزولیشن واز گیون بائی قرارداد لہور کس نے پیش کی تھی اس کا کریکٹ آنسور آپشن سی عبدالکلیم فضل الحق لہور ریزولیشن کا مقصد تھا مسلمانوں کے لیے الہیدہ ہوم لینڈ کا مطالبہ اور یہ آر ایڈیا مسلم لی کا سلانہ اجلاس تھا جو کہ انیس سو چالیس میں بائیس مارچ سے چوبیس مارچ تک جاری رہا تھا اور یہ اجلاس لہور کی منٹو پارک جس کو اب اقبال پارک کہتے ہیں اس میں ہوا تھا اور یوم پاکستان بھی اسی کی یاد میں منایا جاتا ہے کہ اس دن کو یعنی انیس سو چالیس کو تیس مارچ انیس سو چالیس کو قرارداد لہور منظور ہوئی تھی اور اس کا مقصد یہ بھی شامل تھا اس کے مقصد میں کہ جو پاکستان کا آئندہ آئین ہے وہ بریٹیش پیٹرن پر نہیں ہوگا بلکہ اس کی بنیاد اسلام ہوگی کانگریس کے ظلم کے خلاف نجات کا دن کب بنایا جب گیا تھا اس کو قرارد ٹانسور اپشن دی بائیس دسمبر انیس سو انتالیس اس دن کیا ہوا تھا کہ جو کانگریس میں مسلمان فائلز تھے ان کی منسٹریز پر ان سب نے کانگریس سے ریزائن دے دیئے تھے اور اس لئے اس دن کو نجات کا دن کہا جاتا ہے پاکستان میں آتابات لیک جو کہ دو ہر دس میں بنائی گئی تھی یہ کہاں واقع ہے پاکستان میں ایک کا کوریکٹ انسر اپشن سی گلگت بلتستان پاکستان نوبر ٹونٹی فور پاکستان ایسیوڈ آن اگسٹ فیفٹین نائنٹین فورٹی سیون پندرہ اگسٹ انیس سو سنتالیس کو پاکستان کا پہلا گزٹ جاری کیا گیا تھا اس کا مقصد کیا تھا اس کا کوریکٹ انسر اپشن بی فاردہ اپوائنٹمنٹ آف گورنڈر جنرل آف پاکستان پاکستان کے گورنڈر جنرل کا انتخاب اس کا مقصد تھا کوسٹن نوبر ٹونٹی فائیو ایف آئی اے آف پاکستان واز اسٹیبلشڈ آن پاکستان کی ایف آئی اے کے بنیاد کب رکھی گئی اس کا کریکٹ آنسر اپشن بی جنوری تھرٹین نائنٹین سیونٹی فائیو تیرہ جنوری انیس سو پجیتر اور ایف آئی اے کی فل فارم ہے فیڈرل انویسٹگیشن ایجنسی کوسٹن نوبر ٹونٹی سکس شیر شاہ سوری is well known for his شیر شاہ نوری کس لیے مشہور ہیں اس کا کریکٹ آنسر اپشن سی لین ریونیو سسٹم پتوار خانے کا جو سسٹم ہے اس کے لیے شیر شاہ سوری مشہور ہیں کوسٹن نوبر ٹونٹی سیون اردو ہندی کانٹروورسی سٹارٹیڈ ان اردو ہندی کا جو تنازہ ہے یہ کب شروع ہوا تھے اس کا کریکٹ آنسر اپشن بی ایٹین سکسٹی سیون اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے جو انڈیا کے ہندو تھے وہ چاہتے تھے کہ ہندی کو اوفیشل لینگویج بنایا جائے کیونکہ اس وقت اردو اور ہندی یہ دونوں اوفیشل لینگویج تھی اور ہندو یہ چاہتے تھے کہ صرف ہندی ہی ایسی زبان ہو جو کہ اوفیشل لینگویج ہو اور جو برطانوی حکومت ہے وہ رضا مند بھی ہوئی تھے لیکن مسلمانوں کی جدو جہد کی وجہ سے وہ اس اپنے اس جو مقصد اس میں کامیاب نہ ہو سکے کوسٹن نوبر ٹونٹی ایٹ بیگننگ آف مغل ایمپائر سٹارٹڈ آفٹر دا ڈیفیٹ آف کس 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 کے بعد مغل سلطنت کا افتتاہ ہوا تھا آغاز ہوا تھا اس کا اکریک ٹانسور آپشن نے ابراہیم لو دی کوسٹن نوبر ٹونٹی نائن پنجاب کے کس شہر کو رید کا شہر کہا جاتا ہے اس کا اکریک ٹانسور آپشن سی بکھر کو اور بکھر ایک زیلہ ہے جو کہ پنجاب میں واقع ہے کوسٹن نوبر ٹھرٹی جلال ادین اکبر وازہ سن آف جلال ادین اکبر کس کے بیٹے تھے اس کا اکریک ٹانسور آپشن اے نصیر ادین ہمائیوں کوسٹن نوبر ٹھرٹی ون دا سیٹی آف ٹیکسٹائلز ٹیکسٹائلز کا سیٹی پاکستان کے کس سیٹی کو ٹیکسٹائلز کا سیٹی کہا جاتا ہے اس کا اکریک ٹانسور آپشن سی فیصلہ باد اور فیصلہ باد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر وہ کراچی ہے اور دوسرا بڑا شہر لاہور ہے اور تیسرا بڑا شہر فیصلہ باد ہے اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو لاہور پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے بائی پاپولیشن اور جو فیصلہ باد یہ پنجاب کا دوسرا بڑا ڈسٹرکٹ ہے اور فیصلہ باد کا جو پرانا نام ہے وہ لیلپور ہے اور فیصل آباد کا اگر ہم یہاں سے دیکھیں یہ گھنٹا گھر ہے فیصل آباد کا اگر یہاں سے ہم اس کی شیپ دیکھیں اس کی سیٹی کی اس شیپ وہ بریٹیش فلیگ سے ملتی ہے کوسٹو نوبر تھرٹی ٹو موٹر وی ایم ٹویز بیٹوین ویچ ٹو اور فالوینگ ریو سیٹیز ایم ٹو موٹر وی کن دو شہروں کے درمیان واقع ہے اس کا اوکریکٹ آنسر ہے آپشن ڈی لاہور اور اسلام آباد کے درمیان جو موٹر وی اس کو ایم ٹو کہتے ہیں اگر ہم دوسرے مشہور موٹر ویز کی بات کریں اسلام آباد اور پشاور کے درمیان جو موٹر وی اس کو ایم ون کہتے ہیں لاہور اور اسلام آباد کے درمیان موٹر وی کو ایم ٹو کہا جاتا ہے لاہور اور عبدالحکیم کے درمیان موٹر وی کو ایم ٹری کا نام دیا گیا ہے اور م4 جو موٹروے یہ پنڈی پٹیاں اور ملدان کے درمیان ہے م5 موٹروے ملدان اور سکھر کے درمیان ہے م7 موٹروے دادو اور حب کے درمیان ہے ہائدر آباد اور سکھر کے درمیان جو موٹروے وہ م6 ہے کراچی ہائدر آباد موٹروے کو م9 کہتے ہیں اور سیال کا کورٹ لاہور موٹروے کو م11 کہتے ہیں قسطے نمبر 33 The Unionist Party Was formed in Unionist Party کس سال میں بنائی گئی تھی کا کریک ٹانسور آپشن سی انیس سو تیز اور اس پارٹی کو پنجاب میں بنایا گیا تھا اس کو سر فضلی حسین سر شوٹو ران سر سکندر حیات نے پنجاب میں بنایا تھا اور اس کا مقصد تھا پنجاب کی زیمی دار کی نمائدگی کرنا ان کو پرٹیکٹ کرنا اور اس پارٹی کے جو میمبر کا انتخاب ہے وہ اس وقت کے باعثر سیاستدان اور بڑے زیمی دار کی بنیاد پر کیا گیا تھا اور اس پارٹی کا مقصد صرف یہ تھا کہ پنجاب کی زیمی دار کو پرٹیکٹ کرنا خواہ وہ مسلم ہیں ہندو ہیں یا پھر سکھ ہیں یہ کوئی میٹر نہیں کرتا تھا بس اس کا مقصد تھا زیمی دار کو پرٹیکٹ کرنا مولانا محمد علی جہور نے مسلم لی کا آئین جو تھا وہ لکھا تھا اس کا نام کیا تھا اس کا کریکٹ آنسر آپشن سی گرین بک اور آئر ایڈیا مسلم لی کو تیس دسمبر انیس سو چھے میں بنایا گیا تھا اور اس کا جو آئین ہے مسلم لی کا وہ انیس سو سات میں لکھا گیا تھا اور یہ کراچی میں بنایا گیا تھا اس کا آئین اور آغا خان جن کا اصل نام سلطان محمد شاہ ہے وہ آل ایڈیا مسلم لی کے پہلے صدر تھے پاکستان کی کس ملک کے ساتھ سمندری سرحد ملتی ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن بی امان میری ٹائم بارڈر میں سمندری سرحد کراکرم ہائیوے کو بھی کہا جاتا ہے اس کا کریکٹ آنسر آپشن بی این تھرٹی فائیو کسٹو نمبر تھرٹی سیمن ان میں سے کس ایکٹ یا ریفارم کے تیت ڈیار کی کو ختم کر دیا گیا تھا یعنی دوہرے سسٹم کو ختم کر دیا گیا تھا اس کا کریکٹ آنسر آپشن سی انڈیا ایکٹ آف نائنٹین تھرٹی فائیو انیس سو پینٹیس کا انڈیا ایکٹ انیس سو انیس کا جو انڈیا کا ایکٹ تھا اس کے تحت ڈیار کی سسٹم کو انٹروڈیوسٹ کروایا گیا تھا اور انیس سو پینٹیس کے تحت اس کو ختم کر دیا گیا تھا انیس سو انیس کا جو ایکٹ تھا اس کو مطارف کروانے والے تھے مونٹاگو اور چیمپس فارڈ اور انیس سو انیس کے ایکٹ کو اب جو کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے مونٹے کو چیمپس فارڈ ریفارمز کسٹو نمبر تھرٹی ایٹ The book Friends Not Master was written by Friends Not Master book کس نے لکھے تھی اس کا correct answer option D جنرل عیوب خان یہ پاکستان کے دوسرے صدر تھے اور یہ انیس سو اٹھامن سے لے کر انیس سو انسٹھ تک پاکستان کے صدر تھے اور یہ پاکستان کے پہلے مقامی کمانڈر انچیف بھی تھے جو کہ انیس سو اکامن میں بنے تھے اور انہوں نے انیس سو ساٹھ میں پاکستان میں جمہوریت کا نظام مطارف کروایا تھا کوستن نمبر 39 جی ٹی روڈ واز کنسٹرکٹڈ بائے جی ٹی روڈ کس نے بنایا تھا اس کا correct answer option D شیرشاہ سوری کوستن نمبر 40 real name of شیرشاہ سوری واز شیرشاہ سوری کا اصل نام کیا تھا اس کا correct answer option A فریض خان کوستن نمبر 40 on which river the میرانی ڈیم واز کنسٹرکٹڈ کس دریاہ پر میرانی ڈیم بنایا گیا تھا اس کا correct answer option B دشیت ریور اور یہ پاکستان کی پروونس بلوچستان میں ہے اور اس کا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ کچھ ہے کوستن نمبر 41 in which province تاندہ ڈیم is located کس صوبے میں تاندہ ڈیم موجود ہے اس کا correct answer option D کے پی کے اور یہ کوہارٹ ڈسٹرکٹ میں واقع ہے کوستن نمبر 42 who is the national artist of پاکستان پاکستان کے قومی آرٹسٹ کا کیا نام ہے اس کا correct answer option B عبدالرحمان چگتائی کوستن نمبر 43 according to which act the title of وائس روئی was to be dropped کس ایکٹ کے تحت وائس روئی کا جو title تھا اس کا correct answer option A act of partition of 1947 انیس سو ستانوے کے تقسیم کے ایکٹ کے تحت کوستن نمبر 44 اسلام is declared as a state religion under which article of constitution of پاکستان 1973 پاکستان کے انیس سو تہتر کے آئین کے کس آرٹیکل کے تحت اسلام کو ریاست کا مذہب کرا دیا گیا اس کا correct answer option B article number 2 انیس سو تہتر کا جو آئین تھا یہ پارلیمنٹری آئین تھا اور اس نے بائی کیمرل لیجس لیچر کو مطارف کروایا تھا یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ اسمبلی کو مطارف کروایا تھا پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے پچیس میمبرز ایک کمیٹی اپوائنٹ کی تھی جس کے جو ہیڈ ہیں وہ محمود علی قصوری تھے جنہوں نے انیس سو تہتر کا آئین بنایا تھا اور پاکستان اسمبلی نے گیارہ اپرل انیس سو تہتر کو اس آئین کو پاس کیا تھا اور اس کو چودہ اگست انیس سو تہتر کو عمل میں لائیا گیا تھا اور اسی دن ذلفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیراعظم بنے تھے اور فضل الہی چودری پاکستان کے صدر بنے تھے اور اس آئین کے تحت پاکستان کو جو نام تھا وہ اسلامی ریپیبلک آف پاکستان یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا کوسٹن نبو فورٹی سیکس سن کے کس شہر کو آموگہ شہر کہا جاتا ہے اس کا کوریکٹ آنسر آپشن بی میر پرخاز کوسٹن نبو فورٹی سیکس ویش سیٹی اس گارڈ گیٹ وی آف پاکستان پاکستان کی کس شہر کو بابے پاکستان کہا جاتا ہے اس کا کوریکٹ آنسر آپشن ڈی کراچی کوسٹن نبو فورٹی ایٹ نیم دا بگیسٹ پبلک لائبری آف پاکستان پاکستان کی سب سے بڑی پبلک لائبری کا نام کیا ہے اس کا کوریکٹ آنسر آپشن ای قائد آزم لائبری اور یہ لہور میں واقع ہے باگے جنہ میں واقع ہے کوسٹن نبو فورٹی نائن پاکستان کے آخری گوینڈر جنرل کا نام کیا ہے اس کا کوریکٹ آنسر آپشن ڈی میجر جنرل سکندر مرزا اور اگر پاکستان کے پہلے گوینڈر جنرل کی بات کریں تو وہ قائد آزم محمد علی جنہ ہیں کوسٹن نبو ففٹی کس اخبار نے نہرو ریپورٹ کو سپورٹ کیا تھا اور یہ جو ریپورٹ ہے یہ تمام پارٹیوں کی طرف پیش کی گئی تھی اور جو اس کے ہیڈ ہیں وہ موتی لال نہرو تھے اور ان کے سیکٹری جو تھے ان کا بیٹا ہی تھا جو ار لال نہرو اور اس کو کس نیوز پیپر نے کس اخبار پاکستان کے سب سے پرانی نیوز ایجنسی کا نام کیا ہے اس کی فل فارم ہے پاکستان پریس انٹرنیشنل اور یہ پاکستان کے سب سے پہلی نیوز ایجنسی تھی جس کو انیس سو چھپن میں بنایا گیا تھا اور اس کا جو پہلا نام تھا وہ تھا پاکستان پریس ایس آجودنپور آجودنپور کی ڈسٹرکٹ کا پرانا نام ہے پاک پتن اور بابا فرید کا جو دربار ہے وہ پاک پتن میں ہے پاکستان کے پہلے اور آخری او آئی سی کے سیکٹری جنرل کون تھے شریف الدین پیرزاد آجودنپور آریا سماج وازدہ اگینسٹ آف آریا سماج ان میں سے کس کے مخالفت میں تھا کس کی مخالفت کرتا تھا اس کا کریکٹ آنسور آپشن دی آل آف اب مسلم کرسٹین اور سکھ کون نام پیفٹی فائیو ورکن باؤنڈری is ای باؤنڈری بیتوین ورکن باؤنڈری کن دو ملکوں کے درمیان باؤنڈری ہے اس کا کریکٹ آنسور آپشن سی انڈیا کے جو انڈر کشمیر ہے اور پاکستان کا اس سائٹ پہ پنجاب ہے ان کی دونوں کے درمیان جو باؤنڈری اس کو ورکنگ باؤنڈری کا نام دیا گیا ہے پاکستان کا سب سے برانہ ٹی وی سٹیشن ہے یہ کہاں واقع ہے اس کا کریکٹ آنسور آپشن سی لاہور اور انیس سو چھپن میں پاکستان کی طرف سے جو میڈیا اور ٹیلی وی انڈسٹری کا خیال دیا گیا تھا انیس سو چھپن میں اور انیس سو ساٹھ میں اس وقت جو صدر ہیں عیوب خان ان کی سپورٹ سے ایک پائیویٹلی طور پر پی ٹی وی کو مطارف کروایا گیا تھا اور انیس سو چون سٹھ میں پاکستان اوفیشلی طور پر ٹیلی ویزن بروڈ کاسٹنگ میں انٹر ہو گیا تھا پاکستان کی طرف سے پہلا جو راکٹ لانچ کیا گیا تھا اس کا نام کیا تھا اس کا ایک راکٹ آنسور پاکستان میں اس کا کریکٹ آنسور ہے آپشن بی چکوال اور یہ چکوال جو ہے یہ پنجاب کا ایک ڈسٹرکٹ ہے کوسٹن نمبر فیفٹی نائن ویچ امریکی امبیسیڈر ڈائیڈ الانگ وید پریزیڈنٹ زیاوال حق ان پلین کریش نائن ٹی ایٹی ایٹ انیس سو اٹھاسی میں ہوای حاصے میں صدر زیاوال حق کے ساتھ کون سا امریکی سفیر بی تھا جو مارا گیا تھا اس کا کریکٹ آنسور آپشن ڈی آنال ریفل کوسٹن نمبر سکسٹی چودہ نقاط کی تیاری میں کس نے مدد کی تھی چودہ نقاط بنانے میں اس کا کریکٹ آنسور آپشن سی مولانا محمد علی جہور اور کائزر زمن مارچ انیس سو انتیس میں چودہ نقاط پیش کیے تھے اور یہ مسلم لیگ کا اجلاس تھا دیلی میں جو کہ جناہ کی صدارت کے اندر یہ اجلاس ہوا تھے جس میں کائزر محمد علی جناہ نے چودہ نقاط پیش کیے تھے کسٹ بلوچستان اور یہ پاکستان کی سب سے لمبی سرنگ ہے اور اگر ہم ایشیا کے بات کریں تو یہ ایشیا کے بھی سب سے لمبی سرنگ ہے اور یہ دسٹرکٹ قیلہ عبداللہ میں ہے اور اس کا جو پروینس ہے وہ بلوچستان ہے کسٹ نوبر سکسٹی ٹو ون واز کیابنیٹ مشن آرائیوڈ کیابنیٹ مشن انڈیا میں قد آیا تھا اس کا کریکٹ انسر آپشن سی انیس سو چھالیس اور اس مشن کے انڈیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اس وقت برطانوی حکومت تھی جو انڈیا میں جو انڈیا کے گورنمنٹ کو چلا رہی تھی اس کی تمام کنٹرول اور کر لیا گیا تھا جس نے جہاں پہ ہندو زیادہ تھے ہندو مجورٹی تھی اس کو انڈیا بنا دیا گیا تھا اور جہاں پہ مسلم مجورٹی تھی اس کو پاکستان بنا گیا گیا تھا کون سا دریا دریا سین کو اٹک کے مقام پر اس میں شامل ہو جاتا ہے کابل ریور کابل ریور افغانستان سے آتا ہے اور یہ اٹک کے مقام پر دریا سین کے ساتھ مل جاتا ہے آپ اس میپ میں دیکھ سکتے یہاں پہ یہ جو پوائنٹ ہے یہاں پہ اٹک ہے اور یہاں سے دریا سین گزرتا ہے اور اس سائیڈ سے یہ دریا ہیں یہ پس میں مل ہلال امتیاز پاکستان سٹینڈر ٹائم پاکستان کا سٹینڈر ٹائم کب اپنایا گیا تھا اس کو کریک ٹانس اپشن سی پندرہ سپتمبر انیس سو اکامن کسٹ نمبر سکسٹی سکس دو فرس یو ایس ایمبیسی ان کراچی واس اسٹیبلش ٹان کراچی میں یو ایس ایمبیسی بنائی گئی تھی یا کس ڈیٹ کو بنائی گئی تھی اگست فیسٹین انیس سو سنت آلیس پندرہ اگست انیس سو سنت آلیس کو کراچی میں پہلی یو ایمبیسی بنائی گئی تھی جیزمین کو کس سال میں قومی پھول چنا گیا تھا اس کا ایمبیس سو ایک سل کوسٹین نمبر سکسٹی ایٹ پاکستان نیشنل مومنٹ کس نے بنائی تھی چودری رحمت علی چودری رحمت علی نے پاکستان نیشنل مومنٹ انیس سو تیس میں بنائی تھی اور انیس سو تیس میں چودری رحمت علی نے جو پیمفلٹ ہے اس کا آغاز کیا تھا اور پاکستان چائنہ بارڈر ایگریمنٹ کس سال میں سائن کیا گیا تھا اس کا آنس اپشن ای انیس سو تری سٹی پاکستان سٹیٹ بینک سٹارٹر ورکنگ آن فرس جولائی نائنٹین فورٹی ایٹ وید اماؤنٹ آف پاکستان سٹیٹ بینک نے ایک جولائی انیس اٹالیس کو اپنا کام شروع کر دیا تھا اور اس نے کتنی اماؤنٹ سے اپنا کام شروع کیا تھا اس کا آنس اپشن بی تری میلین یعنی تین کروڑ پاکستان کی ریاست کا ہیڈ کون ہے اس کا آنس اپشن بی پریزیڈنٹ یعنی صدر سی منٹو پاک کو اب کیا کہا جاتا ہے منٹو پاک کس پاک پرانا نام ہے اقبال پاک اور اس پاک میں منار پاکستان بھی واقع ہے اور اس کو اب اقبال پاک کہا جاتا ہے کوسٹن نمبر سیمیٹی سی آ فارمولا کس نے دیا تھا کس نے لکھا تھا اس کا راجہ گوپال اچاریہ اور یہ انیس سو چورتالیس میں دیا گیا تھا اور اس کا مقصد تھا انڈین نیشنل کانگرس اور مسلم لیگ کے درمیان جو سیاسی اختلافات تھے ان کو دور کرنا اس کا مقصد تھا کوسٹر نمبر سیمیٹی فور دا اولڈ سیٹی آف لہور ہیر گیٹ لہور جو پرانا شہر اس میں کتنے دروازے تھے اس کا اچھ دروازے پاکستان انڈیپینڈنس واس اناؤنس فرسٹ تھو وچ ریڈیو سٹیشن کیس ریڈیو سٹیشن کے ذریعے پاکستان کی ازادی کی خبر دی گئی تھی اس کا کریکٹ آنس اپشن ب لہور ریڈیو سٹیشن پاکستان نیشنل الائنس پی این اے واس لاؤنج اگینس پی این اے کس کے خلاف لاؤنج کی گئی تھی اس کا کریکٹ آنس اپشن ب زلف کار علی بھٹو نیم دا پاس دیر چترال پی چترال ہے اس سائٹ پی دیر ہے اور یہ جو ریڈ لائن آپ کو نظر آ یہ روڈ ہے جو چترال کو دیر سے جوڑتا ہے اور یہ پہاڑیوں میں جو روڈ بنائی جاتے ہیں اس کو درہ کہتے ہیں کون سا باز کلہ عبداللہ کو چمن سے جوڑتا ہے خو جاتا ہے اس کا correct answer option c تھال کا سہرہ question number 80 بین عزیر بھٹو واز assassinated on بین عزیر بھٹو کو قب قتل کر دیا گیا تھا اس کو correct answer option d 27 دسمبر 2007 اور ان کو لیاقت باغ راول پنڈی میں قتل کر دیا گیا تھا question number 81 the سکھر بیراج is also known as سکھر بیراج کا دوسرا نام کیا ہے اس کا correct answer option d lloyd بیراج question number 82 top of حضرت سلطان باہو is in حضرت سلطان باہو کا مزار کہاں واقع ہے کس district میں ہے تو اس کا correct answer option b shore code در ایک تحصیل ہے اور district اس کا برطانوی حکومت نے سائمن کمیشن کب انڈیا میں بھیجا تھا اس کا correct answer option c november 1927 question number 84 the ali brothers launched خلافت movement against british in 1920 names of ali brothers were ali brothers نے خلافت movement برطانوی حکومت کے خلاف جو لانچ کی تھی 1920 میں ali brothers کے جو اصل نام تھے وہ کیا تھے اس کا correct answer option a مولانا محمد علی اور شوکہ ڈلی ان کو ali brothers کہا جاتا ہے question number 85 temporary capital of Pakistan واض Pakistan کا RZ capital کون سا تھا اس کا correct answer option a Ravel Pindi اور جو Pakistan کا سب سے پہلا capital وہ کراچ بہادر ہوئی تھی اس کو پانی پت کی لڑائی کہا جاتا ہے اور فتح حاصل کرنے کے بعد یہ انڈیا میں انہوں نے حکمرانی کی تھی کچھ اور information یہاں پہ add کرتے ہیں جو ہمائیوں ہیں king وہ بابر کے بیٹے تھے اور اکبر ہمائیوں کے بیٹے تھے اور جہانگیر ہے یہ اکبر کے بیٹے تھے question number 88 the British India government announced the partition of Bengal in کی تھی اس کا مقصد کیا تھا کیوں کی تھی اس کا correct answer option c administrative requirement انززامی requirement کی وجہ سے بنگال کو علیدہ کر دیا گیا تھا question number 89 مولانا محمد علی جہور had started publishing his famous English newspaper Camryd in 1911 from 1911 میں مولانا محمد علی جہور نے Camryd newspaper شائع کر نا جاری کر دیا گیا کر دیا تھا یہ کیس شہر سے کیا تھا اس کا correct answer option d کلکت اور مولانا محمد علی جو نے ایک اردو news paper بھی جاری کیا تھا جس کا نام تھا حمدر اور اس کو 1913 میں جاری کیا گیا تھا اور دہلی سے جاری گیا گیا تھا question one the partition of bengal was unrolled on bengal کی تقسیم cancel کب ہوئی تھی اس کا correct answer option b 12 December 1911 question number 92 the main demand of shimla deputation was shimla deputation کا جو main مقصد تھا وہ کیا تھا اس کا correct answer option d separate electorate علی دہ انتخاب question number 93 when did duran line established duran line کب کب بنائے گیا تھا اس کا correct answer option d 1893 duran line پاکستان اور afghanistan کے درمیان border ہے اور اس کی لمبائی کلومیٹرز میں ہے 26 اگر ہم میل کی بات کریں تو اس کی لمبائی 16 60 ہے میپ سے دیکھیں یہ پاکستان کے مغرب میں ایران اور افغانستان ہے اور یہ ریٹ لائن جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیورن لائن ہے یہ پاکستان ہے اور پاکستان کے مسٹک میں انڈیا ہے پاکستان کے شمال میں چائنا ہے اور پاکستان کے جنوب میں بہرہ عرب ہے پاکستان اولیمپک ایسوسیشن was created in 1948 its head quarter is located in پاکستان اولیمپک ایسوسیشن جو ہے یہ 1948 میں بنائی گئی تھی اس کا head quarter کہاں ہے اس کا correct answer option b lahore پاکستان نمبر 95 when did اردو become the national language of پاکستان کب اردو پاکستان کی قومی زبان بن گئی تھی اس کا correct answer option d 1973 یعنی کہ 1973 کے آئین میں اردو کو قومی زبان کا درجہ مل گیا تھا اس سے پہلے جو تھا وہ تھا بنگالی اور اردو دونوں قومی زبان تھی پاکستان کی question number 96 which of following country has not been recognized by پاکستان ان میں سے کون سے 97 British signed treaty of duran line with برطانیہ نے duran line کی جو treaty ہے یہ کن کے ساتھ سائن کی تھی کون سے اس وقت افغانستان کے کیونکہ یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہے تو افغانستان کے اس وقت کون king تھے اس کا correct answer option c عبدال رحمان خان question number 98 original name of سچل سرمست is سچل سرمست کا اصل جو نام ہے وہ کیا ہے اس کا correct answer option c عبدال وحاب فاروق یہ صوفی شاعر ہیں اور ان کا جو مزار ہے وہ رانی پر میں ہے جو کہ ایک شہر ہے خان پر خیر پر زیلہ کا اور یہ پروینس اس کا سندھ ہے question سی شال کوٹ question number one double zero زکاة system was introduced in پاکستان in پاکستان میں زکاة کا جو سسٹم ہے یہ کب متعرف کروایا گیا تھا اس کو correct answer option c 1980 تو یہ تھے آج کے ہمارے most repeated اور very important 100 ایم سی اگر آپ کو تھوڑا سی بھی